اتنا ہندو وہ لوگ ہیں اتنا ہندو میں بھی ہوں میں اس بات کے لئے ایک دم نشنت ہوں کہ جو بات میں نے کہی ہے اس کے پرامانک ساکشے ہیں اس کے بینا میں نے کچھ بھی نہیں کہا رہا ہے میں نے ٹویٹر پر کم سمیں گزارا ہے اور جن میں زیادہ گزارا ہے میں اسی میں زیادہ اچھا نحسوس کرتا ہوں اور پرسنگ اس میں یہ ہے پھر مجھے کہنا خراب لگ رہا ہے میں نے کلاس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ کہتے ہو جو مجھے لگتا ہے کہ جوان کر جائے گی مری لیکن اب سندر بہتوں میں کیا کہنا پڑا ہے اس ڈسکشن میں میں یہ بتا رہا تھا جو اگر آپ نے پورا ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا بھی لگ گیا ہوگا میں یہ بتا رہا تھا کہ کیا کیا آروب تلسیدازی پر لگتے رہے ہیں اور کیا کیا اس کے صفائیاں دی جا سکتی ہیں یا کچھ لوگوں نے دی ہیں میں آپ کی تسلی کے لیے نا وہ سارے اوثنٹک ٹیکس اپنے ساتھ لے کے آگیا ہوں تاکہ پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے کچھ بھی کہا ہے اگر میں نے من گڑھنٹ کا ہے تو میں ذمہ دار ہوں یا دی وہ ٹیکسٹ میں لکھا ہے گھنٹوں میں لکھا ہے تو ذمہ داری میری نہیں بنتی ہے میں اس پرسنگ میں یہ بتا رہا ہوں کہ تلسیداز پرگتے شیل کبھی تھے اور پرگتے شیل اس لیے تھے کہ نہ کیول انہوں نے کچھ نئی چیزیں ستھاپت کی ہیں بلکہ کچھ پرانی چیزیں وہ چھوڑ بھی دیا مثلا آپ نے پہلی بات سیتا ماتا کی تو وہیں سے شروع کرتے ہیں پرسنگ میں نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ شری پرشوتم اگروال کا ایک لیک ہے اور میں نے اس لیک کا سندر دیا پرشوتم اگروال ایسے ویسے اندھیا پر نہیں ہے وہ مطلب تیس چالیس سال کی ان کے ریسرچ ہے جی اینیو کے پروفیسر رہے ہیں اور ساتھ میں یو پی ایسی کے ممبر رہے ہیں یو پی ایسی کے ممبر ہونے کا مطلب ہے کہ ہم جنرلی یہ فالو کریں گے کہ اگر ان کی کوئی بات ہے تو اس کو ہم ٹھیک مان کے چلیں گے یہ ان کے کتاب ہے سنسکتی ورچس پراتی روض اس نام سے اس کتاب میں ایک لیک ہے سودھر پسو ناری اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی دیکھ لیں اور اس میں سے میں نے اس میں سے پڑھا تھا کیونکہ میں نے سنسکت میں نہ رامائن پڑھی تھی نہ مہابارت پڑھی تھی میں نے اس کتاب سے پڑھا تھا اور اس کتاب میں جب میں نے پہلی بار پڑھا میں خود چونک گیا کہ یہ ایسا سندر کیسے ہے اور وہ سندر بھی یہ ہے والمی کی رامائن کی بات ہے یہ کسی اور رامائن کی بات نہیں ہے والمی کی رامائن کی ہی بات ہے اس کے اتر کان میں پرسنگ آتا ہے اور پرسنگ اس میں یہ ہے پھر مجھے کہنا خراب لگ رہا ہے میں نے کلاس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ کہتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جوان کر جائے گی میری لیکن اب سندر بھی ہے تو میں کیا کروں کہنا پڑے گا اس میں یہ لکھ رہے ہیں یہ لکھک کہ سیتہ سمسی رہیں کہ یدھ ان کے مکتی کے لیے ہوا ہے یہ پرشٹ 66 ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی دیکھنا چاہے تو 66 پر 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 نیچے اور 66 پر 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 تھوڑ ٹھیک سے پڑھیں گے تو سپشٹ ہوگا جانکاری کے لیے بتا دوں کہ کتاب راج کے مل پرکاشن سے شپی ہوئی ہے سیتہ سمسی رہیں کہ یدھ ان کے مکتی کے لیے ہوا ہے رام اس خوش فہمی کہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے یہ جو یدھ کیا ہے ویجے پرات کی یہ ہے نت و درشم میا کرتہ تمہارے لیے نہیں کیا اور اس کے بعد پھر وہ ذکر کریں دو سندرہوں کا ایک والمی کی رامائن کا اور ایک مہا بھارت کا بہت انٹرسنگ بات ہے مہا بھارت کا سندرہ ہے والمی کی رامائن میں چھے بٹا ایک سو پنزہ اور اس میں انیسے سے ایک کس میں شلوک تک جو تین شلوک ہیں اس میں لکھا ہے کیا کوئی اچھے ونش میں جنمہ تیجسفی پورش ایسی ناری کو جو دوسرے گھر میں رہ کر آئی ہو میتی کے لوگ میں پندروار گھن کرے گا اور آگے کچھ کٹھور باتیں جس کے بعد انت میں یہ کہ میں نے تمہارا ادھار کیا ہے میرا ادھش ہے صد ہو گیا اب میری کوئی آسکتی نہیں تمہاری جہائیں اچھا ہو چلی جاؤ یہ والمی کی رامائن کا پرسنگ ہے میں والمی کی رامائن بھی ساتھ ملایا ہوں آپ چاہے تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں سراج پوری سب کتابیں لے کر آئے ہیں میں بینہ پرمانوں کے بات کرنے سے بہت بچتا ہوں سمدربوں کے ساتھ بات کرتا ہوں میں نے ٹویٹر پر کم سمیں گزارا ہے ادھین میں زیادہ گزارا ہے میں اسی میں زیادہ اچھا محسوس کرتا ہوں اس کے ایک دم بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں مہابھارت کے رامو پاک خیان میں رام کا قصن اور بھی ہیدائی ویدارک ہے اب یہ مہابھارت میں دیکھیں یہ مہابھارت میں لے کے آیا ہوں اور یہ مہابھارت بھی گیتہ پریس کی ہے جس کو ٹویٹر والے لوگ سب سے ادھا پرامانک مانتے ہیں یہ گیتہ پریس گورکپور کی مہابھارت دویتی اکھنڈ ہے اس دویتی اکھنڈ میں لے ٹاس میں نے آج ہی یہ بک نہیں خریدوائی ہے جانبولج کے اس میں پریشت سنکھا نو سو اٹھارہ اور نو سو اننیس یہ دو پیج ہیں نو سو اٹھارہ نو سو اننیس جس کو بھی دیکھنا ہو اس میں جا کے دیکھیں اور یہ دو سو اکیانوے ماہ ادھیائے ہے اور یہ ادھیائے اس میں مارکنڈے کہہ رہے ہیں مارکنڈے اوباد سیاں سے شروع ہوتا ہے جو شلوک نمبر تیرہ ہے سوورتام سوورتام واپیہم توامد دیمیتھلی نوچ سہے پریبھوگائے شوابلیڈھم حویر چتھا حویریتھا سوئی اب اتنا خراب ہے کہ مجھے بولتے ہو پھر اتنے خراب لگ رہا ہے تمہارا آچار ویچار شدھ رہ گیا ہو اتواشدھ اب میں تمہیں اپنے اوپیوگ میں نہیں لا سکتا ٹھیک اسی طرح ہے جیسے وہی بات کی جو کتے کے چاٹے ہوئے ہوشش کو کوئی بھی رہن نہیں کرتا یہی بات پرشوتام جنہوں نے لیکھ میں لکھی تھی اس کو کوٹ کرتے ہوئے اب سوال ہے کہ ہم کیا کریں UPSC میں پرشن ایسے پوچھے جائیں گے کہ ستری وی مرش کے پرپریکشب میں تلسیداز کا مولیانکن کریں دلیت وی مرش کے پرپریکشب میں مولیانکن کریں ستری وی مرش کی بات کرتے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ ایسا رامائن میں تھا اور مہانتا کہہ تلسیداز کی تلسیداز جنہیں رامائن کے ان پرسنگوں کو چھوڑ دیا جو رامائن میں تھے اور ٹھیک نہیں تھے سیتہ پریتیاغ سیتہ کے پریتیاغ کی کہانی ہر بچہ جانتا بھارت میں بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ تلسیداز کی رامچرت مہارس میں نہیں ہے وہ رامائن میں ہے والمی کی رامائن میں ہے اور اتر رامچرت میں ہے لیکن رامچرت مہارس میں نہیں ہے اسے تلسیداز اس معاملے میں پرگتیشیل ثابت ہوتے ہیں اور یہ کتھن مہہ بھارت کا کتھن ہے جس میں اس سمند کا ذکر کیا گیا ہے اور میرے اس ویڈیو کی کلپ میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں نے ذکر کیا ہے کہ شاید پریشورت مغربال جی نے کسی پستک میں اس کا کوٹیشن دیا ہے وہ یہ پستک آپ کے سامنے میں لے کے آئے ہوں آپ کو سندرب دیکھنا ہو تو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈیویٹ ہوئی میرے خیال سے پہلی ڈیویٹ آپ اسی کی بات کرنا چاہ رہے تھے ہے نا تو یہ جو ویڈیو سا پیتالیس سیکنڈ کے جو کلپ شیئر کیا جا رہا ہے جو آپ نے پتایا ہے یہ پوری باتچیت اس ویشہ پر تھی اسی پر تھی لیکن اس میں سے کاٹ کے اتنا ہی شیئر کیا گیا اس پوری باتچیت کے انتویں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر تمہیں لگتا ہے کہ یدھ میں نے تمہارے لڑا ہے تو تمہاری غلط فہمی ہے یدھ تمہارے لیے نہیں لڑا ہے یدھ اپنے کل کے سممان کے لئے لڑا ہے اور رہی تمہاری بات جیسے کتے دوارہ چاٹے جانے کے بعد گھی بھوجن یوگی نہیں رہتا ہے ویسے تم اب میرے یوگی نہیں ہو سنسکت کے ایک گنت میں رام کے موں سے یہ کہلوایا گیا ہے یہ رام نہیں کہہ رہے لیخک کہہ رہا ہے لیخک لوگ اپنے من کی باتیں چریتروں کے موں سے کہلواتے ہیں اور چھوی بنتی ہے چریتر کی چھوی بگڑتی ہے اس کی تنسی داف جی ایک دم چپ چاپ گول کر گئے اس پورے معاملے کو ان کو پتا تھا کہ یہ سب نہیں چلے گا فیمنزم پیدا ہونے ہوئے رہا تین چار سال بعد اور اس سمیں کی مہیلائیں بینڈ بجھا دیں گی حالانکہ پھر بھی ایسی باتیں مہیلاؤں کے لئے کہہ گئے ہیں کہ بینڈ بجھانے کے لئے پریابت کارن ہے رام اچھے برے کا پرسنگ نہیں ہے ایک ہی رام ہے ان پر والمیکی بھی لکھتے ہیں ان پر نومی شتاب دی میں آکے بھو بھوٹی لکھتے ہیں اتتر رامچرک میں وہ بھی لکھا ہے یہ اتتر رامچرک بھی لکھا ہے ہوں آپ کے لئے جانگوش کر انہی رام کی کہانی پر ہم سکسین سنچریو میں دیکھتے ہیں تلسیدازی بھی لکھتے ہیں رامچرک مانس انہی پر کرتیواز رامین بانگلہ میں لکھئے گئے ہیں انہی رام کی کہانی پر نرالہ رام کی شکتی پوزہ لکھتے ہیں انیس سو چھتیس میں انہی رام کی کہانی پر ساکیت میتھیشن گپ نے لکھا ہے وہ بھی رام ہیں جب وہ رام تمہیں یا دیش نہ بھولے دھام دھرہ دن جائے بھلے ہی یہ اپنا دیش نہ بھولے جب وہ اس طرح ہی بات کرتے ہیں تو وہ بھی رام کے بارے بات چیئے تھے یہ ساری رام کی کتھائیں بدلتی جاتی ہیں پھر 20th century کے میڈ میں سنچے کی ایک رات میں نریش مہتہ رام کے سنچے پر ایک پوری نئی طریقے سے پرستی کرتے ہیں اب سوال ہے کہ اگر ہندی ساہتے میں اور ہندی سے پہلے کے ساہتے میں بھی رام کی کتھاؤں میں اتنے ویریشنز آ رہے ہیں اور ہم سے پرشنی UPSC میں پوچھا جائے کہ رام کو لے کر نئی سمیکشہ کیا بولتی ہے سمکالین سمیکشہ کیا کہتی ہیں تو اس کا جواب کیا دے جب تک ہم سندر نہ کوٹ کریں تو پھر انک نہیں ملیں گے بچوں کا تو میری کیا ذمہ داری بنتے ہیں تو میں اس بات کے لیے ایک دم نشن تھوں کہ جو بات میں نے کہی ہے اس کے پرامانک ساکشے ہیں اس کے بنا میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے اور یہ میرا بھگتی بھاو نہیں ہے میں جب کلاس میں ہوتا ہوں تو میں بھگتی بھاو سے کلاس نہیں لیتا ہوں کلاس لیتا ہوں اس ادیشے سے کہ بدیارتی کو کیا پتا ہونا چاہیے کیا اس کو پریقشاں میں لکھنا ہے نہ کہ اس بھاو سے کہ میرے بیٹی کا بیچار کیا ہے میری بیٹی کا تاستائی کیا ہے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات بناتا ہوں جب سے پچھلے آردو دن سے سب چلنا شاید ایک دو دن میں زیادہ بڑھا گیا ہے تو ہم تھوڑا عبیست ہیں نینجیوں کے کیونکہ پہلے کبھی عبیست کیا نہیں ہے عادت رہی نہیں ہے لیکن اس کا یہ پرنام ہوا کہ ہمارے گھر میں پہلی بار لوگ بھائی بیت ہوئے میرے گھر کے چھوٹے بچے بھائی بیت ہوئے اور گھر کے چھوٹے بچوں نے کہا کہ آپ گھر سے باہر مت جانا خطرہ ہے آس پڑوس کے لوگوں نے کہا کہ باہر مت نہیں کرنا خطرہ ہے یہ میں نے پہلی بار اپنے جیون میں دیکھا ہے لیکن ٹھیک ہے کسی کے ساتھ بھی ایک اچھے لوگ تنتر میں ایسا بڑھتا ہو ٹھیک نہیں ہے ادھین ہونا چاہیے تتھے دیکھنے چاہیے بیروت ہونا چاہیے سمیدھانک مریادہوں کے بیچ میں ہونا چاہیے اگر میں غلط ہوں کس نے ایف آئیر بھی کر دی ہے مجھے پتہ لگا کہ کہیں اتر پدش میں ایف آئیر ہو گئی ہے پرشل پولیس والے بھی آنے والے ہوں گے گھر پہ جب میں پہنچوں گا تو شاید ہوں گے گھر پہ تو ٹھیک ہے اگر میں نے کچھ غلط کیا اس پہ ایف آئیر کریں غلط ہے تو گرفتار کریں کیس چلائیں میرے اوپر سپریم کورٹ ہائی کورٹ جہاں کیس چلے گا چلے گا قانون کا شہصن ہے نا اور قانون کے شہصن کے تحت میں بھی آتا ہوں سب آتے ہیں کیا پریشانی ہے لیکن افماہی فیلانہ بینا توتھیاں کے غلط چیز ہے کیسی کے پریشانی ہے